بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائس آف انٹر پرسنل کمیونکیشن انٹر پرسنل کمیونکیشن کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو مثلا واقعیت ہے کہ ایسی کمیونکیشن جو بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے اور اس کی اب ہم ٹائس پڑھیں گی وہ کس کس طرح اپنے آپ سے باتے کر سکتا ہے ایک آدمی کس طرح اپنے خیالات کو وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے اپنی باتیں یاد کرتا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے تو کیا کہ انٹر پرسنل کمیونکیشن میں انٹرنل ڈائیلوگ اس کے لئے انٹرنل ڈائیلوگ ہو سکتے ہیں اور سولو ووکل کمیونکیشن ہے انٹرنل ڈائیلوگ سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنے اندر دل میں بات کرنا یا زبان سے بولنا اپنے موہ میں بات کرنا اس کو انٹرنل ڈائیلوگ کیا ہے سولو ووکل کمیونکیشن اور اس کے لئے انٹرنل ڈائیلوگ کیا ہے دل کی باتیں ہیں سوچیں ہیں اور سولو ووکل ہے کہ اپنے آپ سے مطلب ہم بات کرتے ہیں بعض وقت ہم بولتے ہیں اتنی آہستہ آواز سے موہم بات بات کر رہے ہیں اواز تو نکل رہی ہے وووکل ہے وہ ووڈ تو نکل رہے ہیں لیکن صرف اپنے آپ کو سمجھ آرہے ہیں تو انٹل ڈائیلوگ میں کیا ہے ان ماری ڈیلپ ریٹنگ ہے انٹرنل ڈائیلوگ کیا ہے اپنے دلٹنگ ہے ہماری ڈیلیبریٹنگ ہے سمجھنا ہے اور پی انوینسٹنگ ریٹنگ کا جائزل اور ان میں سے تجزیع کرنا سب آپ پر بھی انچہ ابتدا کریں گے جیسے ڈیالوگمان کلادے ہیں یہ سوچ نہیں آئے یہ مارے اس کے ساتھ بار پر بھی انکرام کیوں یہ تعلق ہے یہ سائنس دان کی قوید شانس کہ جب ہم نے دن میں خواب دیکھنا یہ مجھے اللہ ہیں اچھ بھی انئٹرنل دیالوگمان کو شفت ہوا ہم اپنے دل میں لئے باتیں سوچتے کرتے ہیں کہ ساری ہماری انٹرنال دینلوگ یہ ساتھ چیزیں ہم کرتے ہیں روز کرتے ہیں لیکن اس کو بقاعدہ ایک سبجک کی طور پر کبھی ہم نے پڑھا نہیں ہے سولو وکل میں کہا ہے کہ ان مولز ٹاکنگ لاؤلی ایٹ ونز اون سر اپنے آپ سے اپنے آپ سے اتنی انچی آواز میں بات کرنا کہ صرف آپ کو یہ آواز سمجھ میں آئی this may be done to elucidate thinking to practice a message and dispute for others or simply to let off stream یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ کوئی بات کو یاد کرنے کوئی چیز کو سمجھنے کسی چیز کو اپنے اوپر سے اتارنے یا کسی چیز کو کوئی غصہ اور اس کے غصے کا جواب دینے کے لئے ہم یہ چیز کرتے ہیں کہ باتیں اپنے آپ سے کرتے ہیں talking to oneself as the subordinate complaints about the superior جب بوز کی کمرے سے جو ہے ورکر ابھی باہر نکلتا ہے تو وہ غصے سے کچھ نہ کچھ بولتا ہے کہ اپنا غصہ اتارتا ہے اپنی کوئی جیسے بعض کو ہم نے انٹرویو میں جانا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی موسیق کو سنگیا جائے مستانسر یہ دوں گا اور soul written میں کیا ہوگا جس میں ہماری اپنی personal diary ہے ہم روز مرا کے چیزیں اپنی یاد کے لئے اپنے یادیں لکھتے ہیں وہ صرف ہمیں ہمیں پتہ ہے اور ہمیں لکھتے ہیں ہمیں اس پہ ہمارا اخذار ہے کوئی اس کو دوسرا پڑھ نہیں سکتا تو یہ تین چیزیں ہیں types of international notions examiner میں exams میں اس کے امسکلوس بھی آ سکتے ہیں بلکہ آتے بھی ہیں اور وہ کوئی ایک آپ کی ایزامپل دے گا کہ بھئی یہ پرس کردیے دیکھا talking to oneself as the subordinate complaints of our superior which type it belongs to interpersonal communication تو یہ اس کا انسر ہوگا کہ solo vocal communication اس کے بعد ہے جی importance of interpersonal communication ہے یہ ایسے تو اتنا خواستوپنگ نہیں ہے اس میں چند چیزیں ہیں یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جی intrapersonal communication the simplest form of communication ایمزی کو اس پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ہے اس میں کیا ہوتا جی thoughts and ideas that flow within the mind are influenced by an individual's temperament جو thoughts اور ideas جو انسان اپنے جو mind کے تار گھومتے ہیں وہ اس کے اپنے قوت ایرادی اس کے جذبات اس کے تجربات اس کا knowledge اس کی view اس کے opinions اور اس کے values attitudes کے ساتھ بیس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ thoughts thoughts اور ideas جو ایک بندے کے mind میں flow کرتے ہیں وہ ساری چیزوں سے مل کر بنتے ہیں اس کے views سے اس کے ideas سے اس کے experiences سے اس کے values سے اس کے actions سے ساری چیزیں اسے مل کر بنتی ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے اس 3rd paragraph میں اگر ہم دیکھیں تو the interpersonal communication interpersonal communication can be improved by concerted effort جو interpersonal communication ہے وہ improved کیسے ہو سکتی ہے concerted effort بار بار کوشش کرنے سے self awareness اپنی آپ کو اجاگر کرنے سے constant watch over one's own اپنی ذات کے اندر غور کرنے سے ذات کرنے تو دبور کرنے سے اپنی آپ کو دونے سے اپنی خامیہ دیکھنے سے اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے سے ہم اپنے آپ کی جو ایک interpersonal communication آپ کو اپنی سوچ آپ کو اپنی مند کو آپ کو اپنی تینے پوزیٹیو بنا سکتے ہیں یہ ہے ایک وی ذات ہے willingness to understand other people's point of view can help to broaden the thing لگوں کی بات سونیں دوسری لوگوں کی بات کو اپنی دوسری لوگوں کی بات کو اپنی اپنی ہے اپنی بات کو سنیں اپنی بات کو سنیں اس سے کیا ہوگا آپ کی مایند کو سوسسنی ملے گی میند بھی ذور پر سوچیں دوسروں کی بات کو سنا کریں 引 Powder resistant dirift بالکر صétحان پند آٹھائے بہتر صوت لھی ترب Lika ہے کیونکہ شرچسٹل اس کے لئے عبادت شرچن Itと شر chị taking an arbitration process بہترافع earnings اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہم نے تیار ہوں سوچا ہوا مائن میں بھی ہم نے کسنا بات کرنی اور جب آپ نے انٹرویو میں جانا ہو تو آپ پہلے سے یار ہو اس کی پریکٹس کریں یا کسی کسٹومر سے آپ نے کوئی میٹنگ کرنی ہو تو یہ ساتھ یہ سے کیا ہے کہ انٹرپرسن میں آپ کی مضبوط ہوگی اپنے آپ کے ساتھ جو آپ نے ایک پلان بنایا ہوگا اپنے مائن میں چیز بنائی ہوگی میٹنگ بنائی ہوگی اپنے مائن میں اپنے پریزنٹیشن بنائی ہوگی تو وہ آپ کی جت اپنے مضبوط طریقے سے آپ نے اپنے مائن میں کریں گے اس کو کیپچر وہ آپ اتیشی طرح ڈیلیور کر سکیں گی اور اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیرا گناب ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی انٹرپرسنل کممیشن کین بی اگرد از این سینسل پریز سائٹ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کسی کام کرنے سے پہلے کی جو ایک چیز ہے تو وہ کہہ رہا ہے انٹرپرسنل کممیشن وہ اس سے پہلے کی جائز ہے پریز سائٹ پور ایفیکٹیو انٹرپرسنل کممیشن ایفیکٹیو انٹرپرسنل کممیشن کیا تھا کہ ایک بند ہے دوسرے بندے سے بات کر رہا ہے دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں یا ایک بندہ کئی لوگوں سے بات کر رہا ہے کئی لوگوں کئی لوگ ایک بند سے بات کر رہے ہیں مطلب جو ایک بند ہے تو یہ جو اس کممیشن کے لئے انٹرپرسنل کممیشن کے لئے جو انٹرپرسنل کممیشن ہے وہ بہت چیز ہے جب باہر ریپیٹ کرتا ہوں انٹرپرسنل کممیشن کو بہترین دو پر افیکٹیو لی کرنے کے لئے ہماری انٹرپرسنل کممیشن اچھی ہونی چاہیے اور سکلز انٹرپرسنل کممیشن can provide right stability direction and frame of judgment in communicating with the external world ہماری جتنی اچھی سکلز اس کے اندر ہوں گی mind skills ہماری humor ہمارا thinking ہماری mentality ہمارا knowledge اس سے کہا ہوگا ہماری اچھی stability ملے گی بنیاد ملے گی direction ملے گی اور ہمارا direction and frame of judgment in communicating with the ہم ایک ذاویہ سے ہٹ کر چیزوں کو دیکھ کر سمجھ سکیں گے ایک ذاویہ سے ایک شکل سے نکل کر لوگوں کی خصوصیات کو پہچانیں گے قابلیت کو پہچانیں گے اچھائیوں کو پہچانیں گے ان کو ایک فریم میں نہیں دیکھیں گے direction of and frame of judgment in the communicating دوسرے لوگوں پائر کی دنیا کے ساتھ کمیونیٹ کرتا ہوں ہم ایک frame of direction میں اس کو اجز کرنے کی وجہ ہے different frames of direction ایک بندے کی اگر ایک خامی نظر آ رہی ہے نا تو ہم اس کو خامی کو لے کر بیٹھیں گے نہیں بلکہ اپنے mind کے ذریعے skills کے ذریعے work کریں گے اس کے اندر کو انسی خوبی کیا ہے اس کے اندر کو انسی چیز ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لوگ اس کے قریب ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی types of interpersonal communication کی اور reporters of interpersonal communication کی hope کہ آپ کو کسنا کس ضرور انسی فائدہ ہوا ہوگا تو آپ kindly اس ویڈیو کو دیکھا کریں سنا کریں دوسروں تک بھی پہنچا کریں ابھی تو حکومت کا ہے کہ باقی boards کے تو نہیں ہوں گے icap نے اس سلسلے میں afc والوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں دیا i hope کہ جو بھی فیصلہ ہوں انشاءاللہ ہم سب کے لیے اچھا ہو afc والوں کے لیے کیف والوں کے لیے سب کے لیے اچھا ہوں اور ٹھیک ہے جی thank you جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ